اسلام علیکم میں نمی نموان آپ دیکھ رہے ہیں دیٹیکچور جس کے نور ملوڈر سکتے ہیں پاکستان اور دنیا پر سے آنے ملی ٹیک نیوز اور بلیٹس کو آج کی جو اپ ڈیلز ہیں وہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ آپ بات کریں پہلی اپ ڈیلیڈ کی جو کی آ رہی ہے ریڈیمی کا ریلیٹیوڈ تو ابھی ریسنٹلی ریڈیمی کا ایک مسٹریس سمارٹ فون لیک ہو رہا ہے جس کے بارے میں ڈیجیٹل چیٹ سٹیشن نے ریپورٹنگ کی انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اندر آپ لوگوں کو 128 کا ریفریش ریٹ ملے گا سمپل نورمل بات ہے سکسٹی سیون وارٹ کی فاسٹ چارجنگ کی سپورٹ ہوگی جو کہ سمپل بات نہیں ہے اس کے علاوہ 5000 ایم ایج بیٹری 64 میگا پکسل مین سینسر نوٹ ا ایمپورٹنٹ تنگ اس کے علاوہ سنیپ ڈیگن ایٹ سکسٹی کا پروسیسر ہوگا اب یہاں پر دو جو چیزیں وہ کافی اپورٹنڈ ایک تو سکسٹی سیون وارٹ کی فاسٹ چارجنگ کی سپورٹ کیوں کہ اس سے پہلے ہمیں ریڈمی کے کسی فون کے اندر سکسٹی سیون وارٹ کی فاسٹ چارجنگ کی سپورٹ نہیں ملی اس کے علاوہ جو سنیپ ڈیگن ایٹ سکسٹی پروسیسر ہے یہ بھی ہمیں ریڈمی کے فون کے اندر نہیں ملا اس کے علاوہ جو دوسری سب برینڈز ہے شاومی کے اندر تمہیں دیکھنے کو ملے ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاومی ریڈمی کو بھی کافی بوسٹ اپ کرنے والا ہے کیونکہ بھئی کمپیٹیشن کافی بڑھ چکا ہوا ہے دوسری بھی کمپنیز ہمیں کافی اچھی ویلیو فور منی چیزوں کو پروائیٹ کر رہی ہیں تو مجھے ل اگلی اپ لیڈ کے بعد جو کیا رہی ہے آئی فون 13 کے ریلیکٹڈ تو بھئی یہ چیز سپورٹ کی جاری ہے کہ آئی فون 13 سیریز کے اندر جو ایپل بیک سیڈ کے اوپر چارجنگ کوئل لگانے والا اس کا سائز بڑا کرے گا تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ اچھی کنیکٹیوٹی ملے اور اس کے علاوہ یہ چیز بھی کہی جاری ہے کہ جو میگنٹس ہیں ان کو بھی تھوڑا سا سٹرونگ کیا جائے گا کیونکہ اگر ہم لوگ اس وقت دیکھتے ہیں تو آئی فون 12 سیریز کے اندر جو میگنٹس لگے ہوئے ہیں وہ اتنے کوئی خاص زیادہ سٹرونگ نہیں ہے وہ کافی زیادہ ایزیلی ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں اور ایک چیز یہ بھی کہی جاری ہے کہ میں بھی آپ لوگوں کو اس طرح فائنلی آئی فون 13 سیریز کے اندر جو ریورس چارجنگ کی سپورٹ ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے مطلب کہ ریورس فائرلس چارجنگ کی تو یہ ہوپس کافی زیادہ ہیں لیٹ سیک ایپل کیا کرتا ہے اس کے بعد جو اگلی اپڈیٹ ہے یہ آج کی ہماری سب سے زیادہ ان پرائزز ہم وہ نئی ایمپلیمنٹ ہو جائیں گی یہاں پر میرے پاس پوری کی پوری لسٹ موجود ہے ہم لوگ یہاں پر سٹارٹ کرتے ہیں ریڈمی نائن اے سے ٹو جی بی پلس تھرٹی ٹو جی بی اس کی اول پرائز فورٹین تھاؤزنڈ سکھ انڈر تھی جس کو ففٹین تھاؤزنڈ فائیونڈد نائنٹی نائن کر دیا ہے اس کے لئے ریڈمی نائن سی کی پرائز سیونٹین نائن 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 ہو گئی ہوئی ہے اور یہ ریڈمی نوٹ ٹین س یہاں باہر اس کی پرائز کو انکریز نہیں کیا گیا اس لسٹ کے اندر تو ایک لسٹ وہ چامل نہیں ہے اس کے بعد ہم جمپ ان کرتے ہیں ریڈمی نو ٹین پرو کے سکس جی بی والے ویرینٹ کے اوپر تو اس کی پرائز فورٹین ایٹ تھاؤزنڈ ہو چکہ ہوئی ہے اور اس کا جو ایٹ جی بی والا ویرینٹ فورٹین ایٹ تھا اس کی پرائز فورٹین ایٹ سے فیسٹی فائیف تھاؤزنڈ تک ہو چکہ ہوئی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں پوکو ایکس 3 پرو کے 6GB والا ویرنٹ کی دوسری پرائز 42,000 سے 47,000 ہوگی اور پوکو ایکس 3 پرو کا 8GB والا ویرنٹ تھا اس کی پرائز 48,000 سے 55,000 ہوگی بھی ہے اور فائنلی پوکو ایکس 3 8GB والا جو ویرنٹ ہے اس کی پرائز 66,000 سے 72,000 ہو چکے ہوئی ہے تو مطلب 5,000 کا جو پرائز کا انکریز ہے وہ موسیلی میں سمارٹ فونز کے در دیکھنے کو مل رہا ہے جو تھوڑے سے ہائر کائیٹگری کی ہیں تو بھئی اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے ابھی ریسنلی بجٹ کے اندر جو ٹیکسیز ہیں ان کو انکریز کر دیا ہوا کیونکہ جو شاومی کے فونز ہیں پاکستان کے اندر تو بنتے نہیں ہے بھائی سے امپورٹ ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو امپورٹ کے اوپر ٹیکس ہے اس کو انکریز کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے بھائی شاومی نے بھی اپنے فونز کے اوپر جو ٹیکس ہے اس کو لگا کر جو سارا سارا برڈن ہے وہ کنزیومر کے اوپر ڈال دیا ہوا ہے اب یہاں پر اگر میں اونسلی بات کرتا ہوں تو یہ والی بھی جو پرائز لسٹن ہے جس کے اندر ریڈمی نوٹ ٹین پرو شامل ہے یا پھر پوکو ایس تری پرو ہے پوکو ایس تری ہے ان کی پرائزز سٹیل بھی جسٹیفائیبل ہیں مطلب کہ آپ لوگ ان کو بائی کر سکتے ہو یہ ابھی بھی ہم میں مارکیٹ کے اندر سب سے بیسٹ ویلیو فور منی کو پروائیڈ کر رہے ہیں اب یہ چیز دیکھنا پڑے گی کہ وہ والی برینڈز جن کے سمارٹ فونز پاکستان کے اندر نہیں بن رہے وہ لوگ پرائزز کو انکریز کرتے ہیں یا پھر نہیں کرتے اگر وہ لوگ بھی پرائزز کو انکریز کرتے ہیں تو بھائی پھر شاومی کے فونز سٹیل ہمیں ویلیو فور منی زیادہ پروائیڈ کر رہے ہوں گے اب اگر آپ لوگوں کا میرے سے یہ کوسٹن ہے کہ ان پرائزز کے اوپر ہمیں شاومی کے فونز کو بائی کرنا چاہیے یا پھر نہیں کرنا چاہیے تو یار مینز ٹیم کے جو فونز ہے جس کے اندر ایڈمی نو ٹین پرو ہے پوکو ایکس 3 پرو ہے اور پوکو ایکس 3 ہے مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی اگر آپ لوگوں کو ڈسکاؤنٹ گرہ کے بعد ملتی ہیں اچھی پرائز کے اوپر تو آپ لوگ ان کو بائی کر سکتے ہیں تو نئی پرائزز کے اوپر بھی مجھے پرسنی تو اوپر یہ لگتا ہے کیونکہ یہ کافی اچھی ویلیو کو پروائیڈ کر رہے ہیں اگر آپ لوگ کوئی بھی کوسٹن ہو تو آپ لوگ دیفنیٹلی پوچھ سکتے ہیں اور مارکٹ کے اندر کچھ نئے فونز کو لازمی تو اوپر چیک آؤٹ کر لیجئے گا کہ آپ کو اس رینج کے اندر زیادہ اچھی پرائز کے اوپر میں بھی کوئی اور سمارٹ فون بھی مل رہا ہو لیکن ہم میں یہاں پر یہ چیز بھی دیکھنی پڑے گی کہ ریل می اور سمسک کے سمارٹ فونز کی پرائزز بڑھتی ہیں یا پھر نہیں بڑھتی میں کچھ کمنٹس دیکھ رہا تھا جس کے اندر آپ میں سے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ میں نے اتنے کا سمارٹ فون بائی کیا تھا اگر ہم لوگ ریڈمی نو ٹین پرو کی بات کرتے ہیں جو کہ آپ نے فور ایکزمپل 48 کا بائی کیا اب اس کی جو پرائز ہے وہ 56 ہو چکی ہوئی ہے تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم 48 کا بائی کر کے اس کو 51 52 کا بیچ دیں گے تو بھائی جب آپ نیا فون بائی کرنا جاؤ گے تو تب بھی آپ کو ایکسٹر پیسے ہی پی کرنے پڑیں گے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ سبھی برائنٹس کی جو پرائزز ہیں وہ بڑھنے والی ہیں تو ایسا ویسا کام مت کیجئے گا ایک دو تین ہزار کے لیے آپ کو بعد میں پھر ایکسٹر پیسے پی کرنے پڑ سکتے ہیں ویسا آپ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو نیچے کمنٹس کنے لازمی طور پر بتائیے گا اگلیے بیٹ کی بات کریں جو کہ تھوڑی سی پوزٹیو بیٹ آرہی ہے پی ٹی اگر لیٹے ہو تو ابھی ریسینٹلی پی ٹی نے کوالٹی آف سرویس ٹیسٹ کیا ڈیفرنٹ سٹیز کے اندر جس کے اندر پنجابی شامل تھا سندھ بھی اور کے پی کے بھی ان لوگوں نے جو کوالٹی آف سرویس تھی ہماری نیٹورک سے ان کو چیک کیا اور جو زونگ تھا وہ تقریبا تقریبا سارے ہی معاملات کے اندر ٹاپ کے اوپر تھا اگر ہم لوگ بات کر لیتے ہیں ان سٹیز یا پھر ان ٹاؤن ان لوگ نے ڈیفرنٹ ٹائپ کے ٹیسٹ کیے جس کے اندر موبائل نیٹور کوریج کا ٹیسٹ تھا جس کے اندر زونگ نے ٹاپ کیا موبائل براد بینڈ کا ٹیسٹ تھا جس کے اندر 3G کے اوپر یو فون ٹاپ کے اوپر تھا اور 4G میں زونگ ٹاپ کے اوپر تھا وائس ٹیسٹ تھا زونگ پھر فرسٹ نمبر کے اوپر تھا اور ایس میس ٹیسٹ کے اندر بھی زونگ فرسٹ نمبر کے اوپر تھا تو موسٹلی ٹیسٹ کے اندر جو زونگ تھا وہ ٹاپ کے اوپر تھا اس کے علاوہ گروپ ویڈیو کالز کے اندر بھی زونگ نے ٹاپ کیا تو اوورال کافی اچھی اپ ڈیٹا مجھے لگتا ہے کہ جن کمپنیز کے ٹیسٹ سب سے لو ہیں جس کے اندر میری کمپنی ٹیلنور بھی شامل ہے تو ان کو بھی تھوڑی سے شہرم کرنے چاہیے اپنی کوالٹی آف سروس کو امپروو کرنے چاہیے اگلی اپ ڈیٹ کی بات کریں جو کہ آ رہی ہے سیمسنگ کے لیٹیوڈ تو سیمسنگ نے اپنے نیکس ایونٹ کی جو ڈیٹا اس کو کنفرم کر دیا ہے سیمسنگ کا گلیکسی انپیکٹ ایونٹ ہوگا اور ایک پوسٹر بھی سامنے ہے جس کے اوپر ساری ساری چیزوں کو منچن کر دیا گیا کہ کن کن چیزوں کو سیمسنگ لانچ کرنے والا ہے جس کے اندر زی فولد 3 ہے زی فلپ 3 ہے برڈز 2 ہے اور واش 4 ہے اب ان سارے سمارٹ فونز میں سے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ سیمسنگ کا زی فولد 3 ہی ہے جس کے بارے میں یہ چیز کہی جاری ہے کہ ہمیں انڈر ڈسپلی کیمرہ ملے گا تو مجھے لگتا ہے کہ سیمسنگ میں بھی یہ کام نہ کرے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے نیچے کمنٹس کے اندر لازمی طور پر بتائیے گا ویسے سیمسنگ یہ کام کر بھی سکتا ہے لیکن مجھے زیادہ تر یہ لگ رہا ہے کہ میں بھی سیمسنگ نہ کرے اگلی اپ ڈیٹ یہاں پر آ رہی ہے ریل می کے ریلیٹریڈ تو ابھی ریسنٹلی ریل می نے پارٹنرشپ کر لی ہے کوڈیک کے ساتھ جو کہ یو ایس کے ایک فوٹوگرافی کے ریلیٹریڈ کمپنی ہے جو کہ بیسیکلی انسٹنٹ پرنٹ کیمرہ ڈیجیٹل کیمرہ فلم کیمرہ اور جو کیمرہ کے ریلیٹریڈ ایسیسریز ہوتی ہیں ان کے اوپر کام کرتی ہے تو بیسیکلی یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ ریل می کے جو اپکم کی سمارٹ فونز ہے جس کے اندر ریل می نائن اور نائن پرو مطلب کے نائن سیریز بھی ہے اس کے اندر جو کیمرہ کے اوپر کام کرے گی کمپنی وہ کوڈیک کرے گی تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ کوڈیک کیا کرتی ہے ان کی کیا مطلب کے ایکسپرٹیز ہیں سمارٹ فونز کے ریلیٹریڈ کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ والی کمپنی اتنی اچھی نہیں ہے کیونکہ ان کی میرے ویب سائٹ ابھی وزیڈ کیا اور ان کے جو سٹوکس ہیں وہ بھی نیکٹیو کے اندر جا رہے ہیں تو لیٹس سی کہ یہ لوگ ایکچول میں کس قسم کے ریلیٹس کو لے کے آتے ہیں کیونکہ آج کی ڈیلیٹر کے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ریل می کے جو کیمرہ کا پورا یو آئی ہے یا پھر جو اپٹیمائزیشن ہے اس کو امپروو ہونے کی تو ڈیفنیٹیو ضرورت ہے لیکن مارکٹ کے کمپیٹیو وہ اتنی بھی بری نہیں ہے مطلب کے کافی اچھی کوالٹی ہمیں مل جاتی ہے تو ڈیفنیٹلی یہ والی جو کمپنی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی امپروومنٹس کو لے کے آئے گی آئے گی hope for the best اور یہ چیز کافی زیادہ سمارٹ فونز کے بارے میں کہہ جا رہے ہیں کہ ریل می جیٹی یا پھر ریل می نائن سیز میں پتہ نہیں یہ ان کی پارٹنرشیب کب تک چلتی ہے لیکن کچھ اپکمی سمارٹ فونز کے اندر آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں جس کے اندر تو پھر ریل می نائن سیز ہمارے لئے سب سے ایمپورٹنٹ ہے تو بس آج کے لئے میرے پر یہی ٹیک نیوز اور بیٹس آ رہی تھی ویڈیو ختم کرتے ہیں جانے سے پہلے اگر آپ کو اب تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کیا دیجئے اگر آپ لوگوں کو کوئی کسٹیوں تو دیفنیٹی پوچھ دیکھ تو چینل کے اوپر نئے ہیں سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کرجئے